بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے غلام حیولدین آپ ہیں مبائل پر دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اردو بیٹ سے ہم ویڈرال کیسے کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کا اردو بیٹ پر اکاؤنٹ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں جو آپ کے پیسے ہیں یا بیٹکوائن ہے وہ آپ کیسے ویڈرال کر سکتے ہیں تو کچھ دوستوں کو پروبلم آتی ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں چلتا تو میں آج آپ کو کلیر لی بتاؤں گا کہ آپ کیسے ویڈرال کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو کتنا ٹیکس پی کرنا پڑے گا تو دوستو اس کے لئے آپ کو سیمپل جانا ہوگا می ویڈرال تو میں یہ مبائل پر یوز کر رہا ہوں لیکن آپ یہی سیم میتھرڈ اپنے پیسی یا لیپٹوپ پر یوز کر سکتے ہیں یہی میتھرڈ ہوگا صرف اپشن یہی ہوں گے آپ نے بس یہی اور سے دیکھنا ہے تو آپ کو سمجھا جائے گی تو جیسے میں مئی ویڈرال پر گیا ہوں تو وہاں پہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویڈرال روپی ویڈرال بٹکوائن تو اگر ہم نے مطلب کہ پیسے نکلوانے ہیں پاکستانی کرنسی میں تو ہم آر ایس جہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ویڈرال روپی تو اس پہ کلک کریں گے تو جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میتھڈ چوز کریں آپ کون سے بینک سے نکلوانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے بینک ہے تو یہاں پہ حبیب بینک ہے الائیڈ بینک ہے بینک اسلامی بینک کالفلا ادھر میزان اور ویڈرا تو یور ایزی پیسہ موائل اکاؤنٹ پہلے یہ مطلب کہ ایزی پیسہ والا اپشن تھا ہی نہیں تو میں نے بھی یہ ابھی دیکھا ہے ویڈیو بنانے سے پہلے بھی میں نے یہ اپشن نہیں دیکھا تھا لیکن ویڈرا انہوں نے اب یہ اپشن ڈال دیا آپ ویڈرال ہے جو وہ آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے تو میں پہلے کرنے کچھ اور لگا تھا لیکن اب میں جو ہے وہ ایزی پیسہ سے ہی مطلب کہ اپنے موائل اکاؤنٹ میں ویڈرا کروں گا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو میں ویڈرال تو یہ مجھے بھی بہت مطلب کہ خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ والا اپشن نکال دیا تو یہاں پہ دوستو آپ نے تھوڑا سا غور سے دیکھنا ہے یہاں ایک بہت بڑا مطلب کے دوستوں کو مسئلہ آتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تو جہاں پہ امورٹ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے میکسیمم جو آر ایس لکھے ہوا ہیں پانچ سو ستاسی روپے لکھے ہوا ہیں تو اس کے آگے منیمم لکھا ہوا ہے اور آگے آر ایس پانچ سو لکھا ہوا ہے پر ٹرانزیکشن دوستو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میرے اکاؤنٹ میں اس وقت سات سو سوری سات سو ہے جو وہ اٹھارہ روپے تقریبا تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مطلب کے میکسیمم آپ مطلب کے پانچ سو ستاسی روپے نکلوا سکتے ہیں اور منیمم جو ہے پانچ سو سے کم آپ نہیں نکلوا سکتے پانچ سو ستاسی کہہ رہا ہے کیونکہ ایک سو تیس روپے کے لگ بھگ انہوں نے ٹیکس بھی کاٹنا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو نیچے فی لکھا ہوا ہے اور ٹوٹل لکھا ہوا یہاں پہ بتا دے گا جب ہم پانچ سو ستاسی روپے وہاں پہ انٹر کریں گے میرے اس وقت اکاؤنٹ میں سات سو اٹھارہ روپے ہے تو ہم آر ایس پہ کلک کریں گے تو جیسی میں نے آر ایس پہ کلک کیا تو تو یہاں پہ میں مطلب کہ میکسیم جو مجھے موجود نظر آرہے ہیں میں سارے نکلوانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ پانچ سو ستاسی روپے ہیں جو وہ میں نکلوانا چاہتا ہوں تو پانچ سو ستاسی ہی لکھوں گا تو جیسے ہی میں نے پانچ سو ستاسی لکھے تو نیچے دیکھ لیں آپ کو نظر آرہا ہے کہ فی جو ہے ایک سو تیس روپے ہے اور ٹوٹل سات سو ستار روپے ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے ٹوٹل سات سو ستار روپے ہو چکے اٹھار روپے ہے تو ایک روپے کا وہ جو مطلب کہ کوئی ہوگا مسئلہ ان کا ہو گیا ہوگا لیکن یہاں پہ ایک سو تیس روپے انہوں نے ٹیکس کارڈنا ہے تو ٹوٹل امانٹ نیچے دیکھئے ہو اس لیے وہاں پہ میکسیمم انہوں نے پانچ سو ستاسی روپے لکھا تھا اگر پھر بھی نہ کسی میرے دوست کو سمجھ آئے تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائے مجھے میں وہ پھر کلیر یہاں پہ آپ کو بتا دوں گا تو نیچے موبائل اکاؤنٹ نیم لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ وہ چلا گیا نیچے چلا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ میرا موبائل اکاؤنٹ نیم میرے نیم سے بنا ہو تو یہاں پہ میں اپنا نیم ہی انٹر کروں گا تو موبائل اکاؤنٹ نیم سوری نیم نہیں یہاں میں غلط تھوڑا سا کر گیا ہوں ایک منٹ یہاں پہ لکھا ہوں موبائل اکاؤنٹ نمبر تو سوری 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 بھئی آپ سے سوری یہاں پہ آپ نے موبائل اکاؤنٹ نمبر دینا ہے جو آپ کا موبائل اکاؤنٹ کا نمبر ہوگا وہ آپ نے دینا ہے میرا ایزی پیسہ والا اکاؤنٹ میرے ٹیلنار کے اس نمبر پہ ہے تو میں اس لیے یہ نمبر یوز کروں گا پھر اسے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے موبائل اکاؤنٹ نمبر 03442297770 تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے نمبر انٹر کر دیا تو نیچے لکھا ہوا ہے انہوں نے اکاؤنٹ ہولڈر نیم تو مطلب کہ جس کا اکاؤنٹ ہے اس کا نیم بھی یہاں پہ لکھے تو یہاں پہ میں اپنا نیم انٹر کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنا نیم بھی انٹر کر دیا اور نمبر بھی انٹر کر دیا تو یہاں پہ نیچے آپ کو اوکے کو اپشن نظر آ رہے لیکن ہم پھر بھی یہ سارا ایک دفعہ جو پراسس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اماؤنٹ ہم نے پانچ سو ستاسی رپے یہاں پہ انٹر کی ہے تو نیچے ہمارے ٹوٹل سات سو ستارا رپے آج کے ہے جو ہمیں فیز لگی ہے وہ ایک سو تیس رپے لگی ہے نیچے موبائل اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے اور نیچے اکاؤنٹ ہولڈر نیم تو یہاں پہ میں آپ کو بات بتاتا جاؤں تو انہوں نے جو ایزی پیسہ والا اکاؤنٹ اپنا دیا ہوا ہے پہلے جو ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ بنتا تھا وہ آپ کے نمبر کے اینڈ پہ ایک ایک ایکسٹرا نمبر لگتا تھا وہ آپ کا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ مانا جاتا تھا لیکن اب ٹیلنہر والے نے وہ ختم کر دیا ہے تو پہلے بھی میں نے یہ بتایا تھا جہاں پہ ہم ڈپوزٹ کر رہے تھے اس ویڈیو میں اب وہ نمبر نہیں لگایا جاتا سمپل آپ کے موبائل والا نمبر ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نیچے اوکے پہ کلک کر دیں گے تو جیسے ہی میں نے اوکے پہ کلک کیا تو اوپر آپ کو میسی نظر آ رہا ہے تو وہ غیب ہو گیا ویڈرال وہ کہہ رہا ہے کنفرم ہو چکا ہے تو یہاں پہ نیچے ہمیں وہ پینڈنگ پہ ہے ابھی تو یہاں پہ پانچ سو ستاسیل پہ میں نے نکلوائے ہیں موبائل اکاؤنٹ نمبر ہے جو میرا یہ ہے اس کے نیچے اکاؤنٹ ہولڈر نیم ہے غلام حیل دین تو نیچے فی انہوں نے بتائی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ اوڈر کینسل بھی کر سکتے ہیں ایکشن ریڈو مطلب کہ یہ دونوں کر سکتے ہیں ہم نے ابھی کچھ نہیں کرنا تو جیسے ہی یہ مطلب کہ کنفرم ہوگا تو میں اس کی مطلب کے ویڈیو اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی یہ سپیشل ویڈیو میں نے ایک اپنے بھائی کے لیے بنائی ہے جنہوں نے کل مجھے کول کی تھی ان کو سمجھ نہیں آرہی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایزی پیسہ سے ہم اپنے اکاؤنٹ میں نکلوا سکتے تھے تو سوری بھائی اس کو میں نے کہا تھا کہ ہم نہیں نکلوا سکتے لیکن میں نے ابھی ابھی یہ اپشن دیکھا ہے ہم نکلوا سکتے ہیں لیکن میں پھر مجھے بینک اکاؤنٹ میں نکلوانے پڑھنے تھے حبیب بینک میں تو اس لیے میں نے ایزی پیسہ سے نکلوا ہے کہ شاید کسی کو ایزی پیسہ کے ضرورت ہو بینک کو سیم میٹر ہے وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ وہ وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے تو دوستو جیسے یہ کنفرم ہو جائے گا تو ہم آپ کو پھر دوبارہ اس ویڈیو کے ساتھ وہ ویڈیو اٹیج کر کے دکھائیں گے تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا میں تب تک کے لئے ویڈ کرتا ہوں جیسے ہی مجھے میسج آئے گا تو میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا دوں گا دوستو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیچٹ پارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو صبح ہی مجھے اس چیز کا میسج مل گیا تھا میرے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ چکے تھے تو میں بہت بیزی تھا اس وجہ سے میں وہ آپ کے لئے ویڈیو نہیں برطب بنا سکا تو میں نے وہ اوپن نہیں کیا نہیں چیک کیا تو ابھی آپ کے سامنے چیک کرتا ہوں تو اس کی مجھے ایک میل بھی آ چکی تھی کل اس لئے نہیں آیا تھا کیونکہ کل تھا سنڈے تو جس کی وجہ سے میسج انہوں نے وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تو آج میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ آج ٹرانزیکشن ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم میل وہ اوپن کرتے ہیں انہوں نے مجھے میل بھی بھیجی تھی تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو بیٹ کی جو میل تین تقریباً آئی ہوئی ہیں سوری دو اسی پیسوں کے مطلق آئی ہوئی ہیں جو ہم نے ویڈرال کیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سو ستاسی روپے ہیں جو وہ ہمیں مل چکے ہیں تو میں ابھی اپنا ایزی پیسہ والا اکاؤنٹ اوپن کروں گا اور اوپن کرنے کے بعد دیکھوں گا کہ کیا واقعی وہاں پہ آ چکے ہیں میں نے نہیں دیکھے اور ایزی پیسے کا بھی مجھے میسج آ چکا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ پانچ ستاسی روپے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ تو یہ صبح ہی مجھے میسج مل گیا تھا میل بھی آ چکی تھی لیکن میں بہت بیزی تھا اس وجہ سے پھر اس کو نہیں دیکھ پایا تو ابھی میں نے کہا چلو اس کا باقیہ حصہ بھی بنا دوں دوستو میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میسج بوکس میں جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی پیسہ ایزی پیسہ ایزی پیسہ یہ 3737 سے مجھے میسج آیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ جی ایس بی یعنی کہ جی ایس بینک ہے جو اس کے ثرو انہوں نے کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں میرے وہ پیسے اردو بیٹ سے آ چکے ہیں تو ہم اب اپنا ایزی پیسے والا اکاؤنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا تو یہاں پہ میں اپنا ایزی پیسے والا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں یہاں پہ آ چکے ہیں ایزی اچھا جی مائی اکاؤنٹ سکس نمبر پہ مائی اکاؤنٹ ہے تو میں یہاں پہ مائی اکاؤنٹ میں جاؤں گا تو مائی اکاؤنٹ میں جانے کے بعد ٹو نمبر پہ ہے ویو اکاؤنٹ دیٹیل تو یہاں پہ میں دو نمبر سلیکٹ کروں گا اور پہلے نمبر پہ بیلنس انکوائری تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مجھ سے یہ پن کوڈ مانگ رہا ہے تو یہاں پہ میں پن کوڈ انٹر کر دیتا ہوں تو پن کوڈ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ انہوں نے میسے بھی اوپر بھیج دیا ہے میسے تو بھیجیں گے بھیجیں گے کیونکہ یہ پیسے چیک کرنے کے پیسے کارتے ہیں اس لیے انہوں نے میسے بھیجنا ہوتا ہے تو دوستو میں مید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی ایسے اچھ اچھ ویڈیو لاسکوں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پانچ سو ستانمی روپے یعنی کہ پہلے میرے اکاؤنٹ میں کچھ دس کروپے تھے تو اس وجہ سے یہ اتنے زیادہ شور ہے ویسے ٹیلنیر والے اتنے اچھے تو نہیں ہے کول کر کے کہتے ہیں کہ یہ کروالو وہ کروالو اس طرح سے وہ ہمارا بیلنس چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا بھی کئی بار انہوں نے ایسے بیلنس چھیننے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں آپ پیسے نہ رکھا کریں تو دوستو ایسے آپ ایزیلی اپنے اردو بٹ اکاؤنٹ سے ویڈرال کر سکتے ہیں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں کیونکہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا جب میں ویڈیو سٹارٹ کر رہے لگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تب ہی مجھے پتا چلا ہے کہ ایزی پیسے والا انہوں نے اپشن رکھ دیا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ایزی پیسہ پہی بنانا مناسب سمجھا تو دوستو پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کومیٹ بوکس میں جا کے اپنا کمنٹ ضرور ٹائپ کیا گرے جس بات کی سمجھ نہ آئے میں وہ آپ کو کلیر لی بتاؤں گا تو یہ سپیشل ویڈیو اس میرے بھائی کے لیے جنہوں نے پوچھا تھا کہ ہم ویڈرال اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں نکلوا سکتے ہیں یا نہیں نکلوا سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کیجئے گا تھیکس فر واشنگ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ